کہ ایک امریکن جرنل بیٹھا ہو اور اس کے سامنے دنیا سوال کر دے کہ افغانستان نے آپ کے ساتھ بڑی کتے والی کی ہے تو وہاں پر وہ جرنل کہے گا اور نہیں جی اس نے کیا کتے والی کرنی تھی اگر ہم اپنی فورس بیج دیتے ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے بھائی ہم نے نہیں لیٹنا مرزا صاحب لیٹنے کے انتہائی مخالف ہیں اور یہ بالکل نہیں لیٹیں گے لگتا ہے کوئی دلخراش واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا لیٹ کر اپنے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے اوہ انتہائی غبی شخص وہ قبلہ اول کی بات نہیں ہے وہ عبادتگاہ کی بات ہے مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں ایک ہزار خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلیں تو انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا آپ کے پروسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی موڈزا بنا کے پیش کرتے ہیں بھئی موڈزا کیا بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے چلا گیا ابھی جو کرنٹلی ایشو جال رہا ہے جس کے لیے مسلمان مغموم بھی ہیں اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو بھی ہیں اسی کرنٹ ایشو پر انجینئر محمد علی مرزا نے بھی ویڈیو بنائی ہے جس کا تھم لل یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اور اس کا نام بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ وائے ہماس اٹیک اسرائیل کہ ہماس نے اسرائیل پر کیوں اٹیک کیا اور ساتھ ایموجی دیکھیں آپ رونے والی ایموجی بنی ہے جیسے اس کا باپ مر گیا ہے اس کی ماں مر گئی ہے اس کے خاندان والے لٹ گئے ہیں اس کے بڑوں پر حملہ ہو گیا ہے کہ بھئی کیوں جو ہے ہماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تو یہ ٹائٹل کوئی مسلمان نہیں رکھ سکتا کہ کیوں اٹیک کیا یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ اٹیک جو تھا یہ دفاعی تھا یہ اولاں سر دست انہوں نے نہیں کیا بلکہ اسرائیلیوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم اور ان کی طرف سے ظلم و جبر کے جواب میں تھا اور اب اس نے پوری ویڈیو آپ اس کی پوری ویڈیو سنیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ شخص کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے اور کس انداز سے یہ تضاد بیانیوں کے ساتھ بات کر رہا ہے تو میں نے اس کی یہ ویڈیو جو ہے دو تین بار سنی اور اب میں اس پر تبصرہ کرنے جا رہا ہوں ہم اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ کسی کی بھی بات کچھ تھوڑی بوتی سنی اور اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کر دیا اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر دی جب تک ہم اس کی تحقیق میں اور اس کی ڈیپت میں نہیں جاتے تب تک ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دوائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر مر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے دو چار ان کے بھی مار کے مریں اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے یہ تو صرف ایک تھوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں ایسی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے مسلمانوں کا لوگ گرماتے رہتے ہیں اور بالکل گراؤنڈ ریالٹیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں یہ حضرت ان مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھنڈا کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں جو مسلمان اپنی ہتھیلی پر اپنی جان لیے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اپنی عزتوں کے دفاع میں کھڑے ہیں اپنی بہن و بیٹیوں کی عزتوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں اسلام کی عزت کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں مسجد اکسہ کے دفاع میں کھڑے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کا جذبہ ختم ہو جائے وہ تو ظاہری سی بات ہے جی اسرائیل کا یہ مقابلہ کاری نہیں سکتے اوہ بھئی اگر تو واقعی مسلمان ہوتا نا تو تجھے مسلمانوں کی ہسٹری کے حوالے سے پتا ہوتا تو تو ٹھہرا منگول ہم منگولوں کی اولاد ہم منگولوں کی اولاد ہیں تیرا تو سارا نسل پیچھے سے منگولوں کا چلا آ رہا ہے تجھے پتا ہے کہ منگول جو ہے نا وہ ظاہری اسباب اور ظاہری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کرتے تھے کیونکہ وہ تھے جو کافر اور کافروں کا ظاہری اسباب پر ہی تقیہ ہوتا ہے ان کا ظاہری اسباب پر ہی بروسہ ہوتا ہے ان کو خدا سے کیا مطلب ان کو خدا کی نصرت پر کیا بروسہ تو تو وہ ویسی باتیں کرے گا لیکن سن مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے کہ چند بھی ہزاروں پر بھاری پڑ جائے کرتے تھے چند بھی کئی کئی بڑے لشکروں کو الٹ کر رکھ دیا کرتے تھے تھوڑے سے صحابہ جو ہے وہ کئی کئی جا کر بڑی بڑی جنگیں چھیڑ لیا کرتے تھے تھوڑے سے اسلے کے ساتھ کئی جنگیں انہوں نے فتح کی یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری تو تو یہ کہہ رہے کہ وہ جی ظاہر ہے یہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اور پھر یہ ایسی والے کمروں میں بیٹھ کر یہ آپ لوگوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں مرزا صاحب تو دھوب میں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں ان کے اوپر تو سورج بلکل سامنے سے پڑ رہا ہوتا ہے اور یہ بلکل ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر نیچے بھی تپتی زمین ہوتی ہے اور پھر یہ جو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں خود بھی تو توں جو ہے وہ ایسی والے کمرے میں بیٹھ کر بڑی بڑی ہانک رہا ہوتا ہے اور توں وہاں پر تو صحابہ اکرام سے لڑنے کے لیے نکل جاتا ہے میں تو کہتا ہوں اہل سفین قبروں سے نکل آئے نا اور وہ آکے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو تو ہم انہیں کہیں کہ ناصر رکو ذرا صبر کرو ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینہ میں اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے تلوار ہم سونت لیتے تلوار ہم سونت لیتے اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہاں اتنی تنی لمبی بکواسات تو کرتا ہے اور تو نوجوانوں کے خونوں کو گرماتا ہے کہ بھئی تم جو ہے صحابہ اکرام کے خلاف کھڑے ہو اگر تم اس وقت تلوار نہیں اٹھا سکے تو ابھی تم اپنی زبان سے اپنی گندی زبان سے صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کو معاذ اللہ تار تار کرو تم اس ٹھنڈے ایسی والے کمرے میں بیٹھ کر تینیوں کے حق میں تمہیں بیان دیتے ہوئے موت آتی ہے کہ بھئی تم اتنے سالوں سے اتنے ظلم و ستم تم سہ رہے تھے اب تمہارا یہ حق بنتا ہے اور عالمی طور پر انسانی حقوق کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اٹیکنگ پوزیشن نہیں ہے یہ دفاعی پوزیشن ہے یہ ایکشن نہیں ہے بلکہ یہ ریاکشن ہے جو وہ کئی سالوں سے مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کرتے آ رہے ہیں اور وہ مسجد اقصہ جیسے مقدس حرم کو خون سے نہلاتے آ رہے ہیں یہ آج اس کا مسلمان جواب دے رہے ہیں یہ کوئی ظلم نہیں ہے یہ کوئی حقوق انسانیت کو پامال کرنے کا اقدام نہیں ہے بلکہ یہ انسانی حقوق کو بچانے کا اقدام ہے آج جو اسرائیلیوں کے جو رونے والے بوتھے نظر آ رہے ہیں اپنے بچوں کو پکڑ کر رو رہے ہیں اے اس سے پہلے مسلمانوں کے بچوں کو جب روتا بلکتا ہوا تم لوگوں نے دیکھا تھا ان کے بچوں کو کٹتے ہوئے تم نے دیکھا تھا ان کی ماں و بہنوں کے سروں سے ڈپٹوں کو اترتے ہوئے تم نے دیکھا تھا اس وقت تمہارے انسانی حقوق کہاں تھے اس وقت تم لوگ کہاں تھے اس وقت تم لوگوں نے کیوں نہیں مزہمت کی اس وقت تم لوگوں نے کیوں نہیں جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا اور اب آگے ہیں جی یہ بڑے بڑے اسلام کے جو ہے نا وہ دعوے دار اور آ کر اس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھنڈا ہو جائے اور مسلمان اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی پروفارم نہ کروائیں اور جی یہ جی آپ لوگوں کو اکساتے ہیں اور جتنی بھی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی اب ذرا دیکھیں مرزا صاحب کی گراؤنڈ ریالٹی پر کتنی نظر ہے اب وہ سنیں اور بلکل گراؤنڈ ریالٹیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان کی کہ ان کے پاس بھی اصلہ اتنا نہیں تھا اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سوپر پاورز تھیں لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کی مثالیں دینا بلکل اللوجیکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جرنل آتا تھا اس کے پاس بھی تلواری ہوتی تھی تو اسلا برابر کا تھا یہ بلکل غلط بات کرتے ہیں ہاں کوانٹیٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے اسلا برابر کا تھا اب جی یہ گراؤنڈ ریالٹی پر حضرت گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں صحابہ اکرام کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو صحابہ اکرام چند تھے اور انہوں نے اتنی تنی بڑی سوپر پاورز کو رلکار دیا اتنی تنی بڑی سوپر پاورز کو الٹ کر رکھ دیا ان کے ساتھ جنگیں چھیڑ لی اور ان کو ہرا کر اپنے اسلام کا پرچم بلند کیا اس طرح کی مثالیں دے کر تمہارے لہو کو گرماتے ہیں تمہیں مثالیں دیتے ہیں یہ انتہائی غلط مثالیں ہیں ان کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے اب دیکھیں یہ گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق بنانے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق کیسے بنے گا وہ جی ایسے ہے کہ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب کسی کافر کے مقابل میں جاتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی تو میں پوچھنا چاہوں گا مرزا فلسطین جو اسرائیل کے مقابلے میں نکلا ہے اور یہ جو نوجوانوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں تصاویر آ رہی ہیں انہیں اچھے ڈنڈے پھڑے ہیں گندے انڈے پکڑے ہوئے ہیں اور ٹماٹر پکڑے ہوئے ہیں مارنے کے لیے اور ان کے ہاتھ میں بھی گنے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر گنے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی گنے ہیں ہاں کونٹیٹی کا فرق تم نے بھی کہا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس سو گنے ہیں تو ان کے پاس بیس گنے ہیں لیکن ان کے ساتھ نسرتِ الٰہی ہے ان کے ساتھ مددِ الٰہی ہے ہوئے تم کونسی بات کر رہے ہو تو گراؤنڈ ریالیٹی یہی ہے کہ جس طرح صحابہ کے پاس اس وقت تلوار تھی اور سامنے کافروں کے پاس بھی تلوار تھی کوانٹیٹی کا فرق ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس چند تلواریں تھی ان کے پاس ہزاروں کے حساب سے تلواریں تھی ان کے پاس چند افراد تھے ان کے پاس ہزاروں اور لاکھوں کے اعتبار سے افراد تھے اور ان کے پاس سواریاں اور ہر اعتبار سے کمی تھی اور ان کے پاس ہر اعتبار سے بہتاد تھی کسرت تھی لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جو تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس نسرتِ الٰہی تھی ان کے پاس مددِ الٰہی تھی ان کے پاس نسرتِ الٰہی نہیں تھی ان کے ساتھ مددِ الٰہی نہیں تھی ان کے ساتھ اللہ کی حمایت نہیں تھی جس کی وجہ سے ان چند صحابہ اکرام نے پاورز کو الٹ کر رکھ دیا آج بھی فلسطین چند اسلحوں کے ساتھ اور وہ بھی جدید اسلحہ ہے اس کے ساتھ لیس ہو کر وہ اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ ان کی حمایت کرے گا اللہ ان کی نصرت کرے گا اور وہ یہ جنگ ضرور بھی ضرور جیتیں گے اس طرح کی گفتگو تیرے موہ سے کیوں نہیں نکلتی تم ہے جو منگول جنہوں نے مسلمانوں کو کٹا تھا اور یہی تو تو دعوے کرتا پھرتا ہے ہم منگولوں کی اولاد اور مرزا تمہارا یہ بیان ان مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچوں کو دفنایا ہو لیکن اب یہ دیکھیں یہ ایسا بدبخ شخص ہے کہ یہ جب تک گستاخی نہ کر لے جب تک یہ گندے الفاظ اپنے گندے مو سے ادا نہ کر لے اس کا کوئی بیان پورا نہیں ہوتا اب یہاں پر دیکھیں کس ہستی کی یہ کتنی گندی گستاخی کرے گا اور کتنے گندے الفاظ کہے گا آپ وہ ذرا سنیں پھر اس پر تفسرہ کرتے ہیں مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں ایک ہزار خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی نوجوان ایک کلاشن کوف اٹھا کے نکلے تو انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے اسلامی جرنیل اتنے بڑے صحابی رسول اتنے معزز صحابی رسول حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور جن کے لیے حضور سربر کونین نے بشارتیں عطا فرمائی جن کو القاب عطا فرمائے ان صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے اوپر کس انداز سے تبرہ کر رہا ہے کہ ایک خالد نہیں ہزار خالد تلواریں لے کر آ جائیں تو وہ ایک یہودی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ان ہزار خالد بن ولید کو مار دے گا یعنی جو حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیف من سیوف اللہ ہے یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے تو جب اللہ کی تلوار کہہ دیا حضرت خالد بن ولید کو تو اسی لیے کسی جنگ میں آپ ٹوٹے نہیں کسی جنگ میں آپ شہید نہیں ہوئے کیونکہ آپ سیف من سیوف اللہ ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اللہ کی تلوار جدید اصلوں کو بھی نہیں چھوڑتی جدید اصلوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی اور کوئی دنیا کا ایسا اصلحہ نہیں ہے جو اللہ کی تلوار کو توڑ سکے بے وقوف انسان تجھے بڑی حدیثیں یاد آتی ہیں یہاں پر تجھے رسول اللہ کا فرمان کیوں نہیں یاد آیا کہ حضور نے ان کو اللہ کی تلوار کہا ہے اور اللہ کی تلوار اگر ایک خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہو تو وہ نہیں ٹوٹتی ہزار خالد بن ولید آ جائیں دنیا تو کیا اس جیسے کروڑوں دنیا کے اندر کروڑوں یہودی جدید اصلحہ کے ساتھ آ جائیں ہمارا یہ ایمان ہے ہم مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کی تلوار کبھی بھی جھکے گی نہیں ٹوٹے گی نہیں کوئی جدید اصلحہ اللہ کی اس تلوار کو نہیں توڑ سکتا یہ ہمارا اللہ کی تلوار پر ایمان ہے اللہ کی طاقت پر ایمان ہے اللہ کی نصرت پر ایمان ہے حضور کے فرمان پر ایمان ہے کہ جب حضور نے فرما دیا تو اب خالد کبھی بھی جو ہے وہ ہار نہیں سکتا لیکن یہ کتنے گندے انداز سے معاذ اللہ ایک خالد بن ولید کی نہیں ہزاروں خالد بن ولید کو تصور کروا کر یہ معاذ اللہ گستاخی کروا رہا ہے اور کتنی گندے طریقے سے یہ مثال دے رہا ہے حالانکہ یہ یہاں پر مثال دے سکتا تھا کہ اگر ہزار مجاہدین تلواریں لے کر نکل آئیں ڈنڈے لے کر نکل آئیں یا پرانا اسلحہ لے کر نکل آئیں اور سامنے سے ایک یہودی جدید اسلحہ لے کر نکل آئے تو آپ کے سامنے اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ جو ہے بظاہر اگر اسباب کو دیکھا جائے تو وہ ایک یہودی ان ہزاروں مسلمانوں کو مار سکتا ہے تو یہ ایک ظاہری اسباب کے تحت بات ہے تو یہ اس طرح بات کو سمجھا سکتا تھا لیکن نہیں اس کی چونکہ گندی طبیعت ہے اور گستاخی اور بیعدوی کرنا اس کی فطرت بن چکی ہے اور اس کو تب تک مزا نہیں آتا جب تک اسلامی ہستیوں میں سے کسی ہستی کی یہ بیعدوی نہ کر دے تو یہ ہے مرزا کی حقیقت کہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ ظلم ہوا ان کے مقدسات کو معاذ اللہ پامال کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی اس اس وقت مرزا نے جب بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تو کافروں کے حق میں بولا مسلمانوں کے اگینسٹ بولا مسلمانوں کے خلاف بولا مسلمانوں کو ہی معاذ اللہ دبانے کی اس نے ناکام کوشش کی اور ان تمام ویڈیوز پر ہم نے بھی تفسرہ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی جب آپ پوری یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ اسرائیلیوں کا ایجنٹ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اب آگے سنیں اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا تو باقی تو چھوڑی دیا باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں پھر یہ لیں جی مزید اسرائیل کی مد و ستائش کے اندر ان کی شان بیان کرنے کے اندر مرزا صاحب کے یہ مزید جملے آپ کوڈ کر لیں کہ کس انداز سے جو ہے ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کا فضائی جو معاملہ ہے نا اور ان کی جو فضائی جنگ جو ہیں وہ جی ان کا مقابلہ تو پاکستان بھی نہیں کر سکتا اب یہ یعنی اشارہ دینا چاہ رہا ہے کہ میں تو باہر باگنے لگا ہوں اب آج ہو اسرائیلیوں کافروں اب آکے پاکستان پر حملہ کرو پاکستان بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ جو ہے وہ پیغام دینا چاہ رہا ہے اوے میں کیا مسلمانوں کے ساتھ دوسرتِ الٰہی ہے تُو اس پر کبھی مر کر بھی گفتگو نہیں کرے گا کیونکہ تُو ہے جو منگولوں کی اولاد تُو ہے جو کافروں کی اولاد اور کافروں کے لہو کے اندر وہ گرمائشیں نہیں ہوتی اور فضائی طاقت کی بات کر رہا ہے اسرائیل کی یہاں سے حماس نے سات ہزار مزائل داگ دیئے اور اب تک تو اور بھی تعداد ہو چکی ہے اور ان کی فضائی طاقت اس وقت کہاں تھی اس وقت وہ کہاں سوئے ہوئے تھے ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی مزائل لانچ کیا جائے گا تو ہم اس کو فضاء کے اندر ہی ختم کر دیں گے وہ اسرائیل کی زمین پر گرنے سے پہلی تباہ ہو جائے گا یہ ان کا دعویٰ تھا لیکن اس کے باوجود مزائل جو ہے وہ جا کر وہاں گرے اور وہاں ہلاکتیں ہوئی وہاں تباہی ہوئی جس سے یہ واضح پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نسرتِ الٰہی کے سوا اور کچھ نہیں جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی وہ سب کی سب دھری کی دھری رہ گئی اور جو پوری دنیا پر یہودیوں نے اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو گھروں کے اندر گھس کر مارنے والے ہیں ہمارے پاس انتہائی عالی سطح کی ٹیکنالوجی ہے اللہ کی نسرت سے اللہ کی حمایت سے ان چند مسلمانوں نے وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی تار تار کر دی اور ابھی اسرائیل روتا پھر رہا ہے تو یہ بالکل سارے مسلمانوں کے سامنے ہے تو یہ اللہ کی نسرت و حمایت ہے لیکن مرزا اس پر گفتگو نہیں کرے گا اب آگے سنیں تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیب نہ کریں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو یہ بالکل جذباتی جملے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جذباتی جملے بول کر آپ مسلمانوں کو یہاں سے بھیج دیں گے تو مسلمان وہاں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر مزید اسرائیل کی کھٹیاں کھڑی کر دیں گے تو یہ مجھے منظور نہیں ہے لہٰذا آپ مسلمانوں کے لہو کو گرمایا نہ کریں ان کو تھنڈا پڑا رہنے دیں یہ یہاں پر ہی پڑے رہیں ان کو اگر ریاست بھی بلائے ان کو اگر قانون بھی کہے کہ آؤ فلسطین کی مدد کرو آؤ مسلمانوں کی مدد کرو یہ مرزا صاحب کے کہنے کے اوپر بیٹھے رہیں اوہ نہیں جی ہم نے تو جی ٹیکس ادا کیا ہوا ہے ہم نے تو پیسہ دیا ہوا ہے ہم جو ہے وہ نہیں ہلیں گے ہم جو ہے وہ نہیں آئیں گے تو اس طرح کا پیغام اس نے پوری ویڈیو کے اندر نوجوانوں کو دینے کی بھرپور کوشش کی ہے اب آگے سنیں لہٰذا یہ کہانییں کروانی بند کریں آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی مرزا بنا کے پیش کرتے ہیں بھئی مرزا کیا بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے چلا گیا مسلمانوں کے سامنے آئیڈیل کے طور پر افغان مسلمان جو ہے وہ موجود تھے کہ یار دیکھو افغانیوں نے اتنے سال ظلم و ستم سہا لیکن پھر بالآخر بالآخر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق دی کہ انہوں نے انہی کا اسلحہ لے کر ان سے جنگ کی جہاد کیا اور آج وہ سرخرو ہوئے اور امریکہ کو موں کی کھانی پڑی اور امریکہ وہاں سے ظلیل و رسوہ ہو کر جو ہے وہ وہاں بھاگا یہ کہہ رہا ہے اوہ نہیں جی وہ تو امریکہ کا ذہن بن گیا تھا کہ میں پیچھے جانا ہے چلو جی میں آنے چلا جاؤں اوہ بھئی کئی سال ان کا ذہن کیوں نہیں بنا موں پر کھا کے ہی ان کا ذہن بنا تو پتہ لگا کہ جب مسلمان آگے سے موں پر ماریں گے پھر کافر کا ذہن بنے گا کہ اب ہم نے ظلم نہیں کرنا یہ تو جاگ اٹھے ہیں اوہ یہ تو بیدار ہو گئے ہیں اب وہ پیچھے ہٹیں گے اچھا یہ پنجابی کے اندر کئی دفعہ یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ جب بندہ ہار جاتا نا کسی سے تو وہ کہتا ہے اوہ یار میرا اپنا ہی ذہن بان گیا تھا اوہ جی میرا ہی ذہن بان گیا تھا میں نے کہا چلو جی مارو پنا کرو دفعہ بلا کرو جی اوہ جی کی کر سکتے ہیں وہ اپنی اس خجالت پر اور اپنی اس زلت پر مٹی ڈالنے کے لیے اس طرح کے جملے بولتا ہے اور یہاں دیکھیں کافروں کی طرف کھڑے ہو کر دیکھیں یہ کوئی مسلمان مسلمانوں کی طرف کھڑے ہو کر گفتگو نہیں کر سکتا کہ وہ جی افغانیوں نے جو حملہ کیا جو جہاد کیا اس کا کوئی جو ہے نا وہ مولی نہیں ہے اس کی کوئی وقعتی نہیں ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے وہ تو جی امریکہ جو ہے اس کا دل بن گیا تھا کہ مجھے پیچھے جانا ہے یہ کوئی مسلمان مسلمانوں کی صرف میں کھڑا ہو کر گفتگو نہیں کر سکتا یہ یقیناً امریکہ ہی گفتگو کرے گا دیکھیں اب اگر آپ سوچیں کہ ایک امریکن جرنل بیٹھا ہو اور اس کے سامنے دنیا سوال کر دے کہ افغانستان نے آپ کے ساتھ بڑی کتے والی کی ہے تو وہاں پر وہ جرنل کہے گا اوہ نہیں جی اس نے کیا کتے والی کرنی تھی اگر ہم اپنی فورس بیج دیتے ہم اپنی ٹکنالوجی والی اتھیار بیج دیتے تو افغان تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے ساری دنیا بھی آج ہے تو ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتی بس جی وہ ہمارا دل جو ہے نا وہ نہیں کیا بس ہمارا دل کیا کہ ہم اب واپس جائیں تب ہم نے ان کو چھوڑا تو یہ امریکہ کا جرنل تو یہ بات کر سکتا ہے امریکہ کا کافر تو یہ بات کر سکتا ہے لیکن مسلمانوں کا جرنل مسلمانوں کا فرد مسلمانوں کا درد رکھنے والا شخص کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بجا رہا بیس سال کے اندر اب یہاں دیکھیں خود ہی اقرار کر رہا ہے کہ بیس سال تک افغانیوں کا امریکہ والوں نے چھوڑا بھی نہیں تو میں کہا مرزا بیس سال کے اندر کیوں نہیں زین بنا کے ہم چلے جائیں بیس سال تک وہ کیوں افغانیوں کی جوڑوں میں بیٹھا رہا افغانیوں کو تنگ کرتا رہا ان کو ظلم و ستم کرتا رہا ان کی بیٹیوں ان کی بچیوں کے سروں سے چادریں چھینٹا رہا ان کے بچوں کو جو ہے وہ معصوموں کو قتل کرتا رہا ان کا لہو جو ہے وہ بہاتا رہا اس کو اس وقت خیال کیوں نہیں آیا تو جب انہوں نے بھی آگے سے دفاعی اٹیک کیا انہوں نے ایکشن کا پھر ریاکشن جب دیا اور پھر ان کو مو کی کھانی پڑی اور اپنے ہی اثرے سے اپنے نوجوان مروانے پڑے تو پھر وہ کتے کی طرح دم دھوا کے بھاگے تو اب تو یہ کہتا ہے کہ وہ جی ان کا دل بن گیا تھا لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ اور اب یہ جو نئی پولیسیز کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی کہ یہ اب بتا رہا ہے کہ وہ جی امریکہ کا جو مال لیا تھا نا وہ چوری تھی وہ مال غریمت ہے نہیں تھا وہ جو ان کے ڈالرز وہاں پر رہے ان کا جو اسلحہ وہاں پر رہا ان کا جو دیگر ساز و سمان وہاں پر رہا اس کے ذریعے انہوں نے افغان نے اپنی اکانومی کو مضبوط کیا یہ کہتا ہے یہ سب چوری کا تھا کیوں؟ اس لیے جی وہ امریکہ کا چوری کیا تھا افغان مسلمان جو ہیں وہ جہاد کر کے بھی چور ہی ٹھہرے مرزا صاحب لیٹنے کے انتہائی مخالف ہیں اور یہ بالکل نہیں لیٹیں گے لگتا ہے کوئی دلخراش واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہوگا لیٹ کر تو اب یہ لیٹنے سے تو انہوں نے بالکل ہی آواز آ رہے ہیں یہ تو بالکل ہی نہیں لیٹیں گے یہاں پہ میں ایک بات کلیر کر دوں بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے اب مسلمانوں کو ایک اور طریقے سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان بالکل چھوڑ دیں کہ مسجد اکسہ جو ہے یہ تو ہمارا قبلہ اول ہے ہی نہیں ہے پھر اس نے جو ہے وہ آیت مبارکہ پڑھی اس کو پڑھ کے اس نے صدال کیا کیا کہ دیکھو بیت اللہ کو اللہ نے سب سے پہلا عبادت کا گھر مقرر کیا تھا اوئے بھونگے انسان اوئے غبی انسان اوئے بالکل اکل سے پیدل انسان اوئے بیت اللہ اور قبلہ کے اندر فرق ہے عبادتگاہ اور قبلے کے اندر فرق ہے عبادتگائیں کے ہی ہو سکتی ہیں قبلہ جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا تو یہاں پر جو آیہ مبارکہ میں ہے یہاں کہا گیا ہے کہ بیت اللہ جو اب قبلہ ہے جو بیت اللہ اب قبلہ ہے یہ پہلے سے ہی عبادتگاہ ہے یعنی یہ عبادتگاہ بہت پرانی ہے قبلہ یہ بعد میں بنا لیکن عبادتگاہ شروع سے ہے یہ وہ آیت پڑھ کے سامنے والے نوجوانوں کو یا نا وہ بدو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی جو قبلہ اول تو وہی تھا ہمارا اچھا پھر اس کے بعد اس نے حدیث پاک کوٹ کی جس میں حضور سر پر کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادتگاہ کے حوالے سے سوال ہوا نہ کہ قبلہ کے حوالے سے سوال ہوا اوے انتہائی غبی شخص وہ قبلہ اول کی بات نہیں ہے وہ عبادتگاہ کی بات ہے اوے قبلہ اول وہ مسجد اقصہ ہے کہ حضور سر پر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف آوری کے بعد آپ نے وہاں پر مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نماز ادا فرمائی اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو ہی قبلہ مقرر فرما دیا وہ قبلہ پہلا تھا اور یہ دوسرا قبلہ تھا اب یہ اس انداز سے مسلمانوں کے جذبات کو پھنڈا کرنا چاہ رہا ہے کہ اوے تم لوگ جو ہے نا اس بات پر اگریسیو ہو جاتے ہو کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے یعنی ان کے اندر جذبہ آتا ہے یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ سارے جذبے کو بڑھانے والے ایلیمنٹس ہیں جن کو یہ ایک ایک کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے اس نے کہا اسرائیل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کی فضائی طاقت بڑی زیادہ ہے پاکستان بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اوے تم باقی مبالک تو شائع کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد جو افغان مسلمان مسلمانوں کے آگے آئیڈیل کے طور پر تھے ان کا بھی اس نے کہا دیا اور نہیں جی وہ تو امریکہ کا دل بن گیا تھا وہ وہاں سے چلے گئے اب اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے نا کہ ہم ان سے لڑ رہے ہیں اسرائیلیوں سے اس لیے کہ ہم قبلہ اول کی حفاظت کریں تو یہ ذہن میں رکھو یہ قبلہ اول نہیں ہے اس کو ذہن سے نکال دو قبلہ اول ہمارا بیت اللہ یہ ہے اب وہ محفوظ ہے لہذا سارے مسلمان مسجد اقصہ یہودیوں کے حوالے کریں وہ اس کو گرائیں اس کے اوپر حیکل سلمانی تعمیر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس نے واضح ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ اگر مسجد اقصہ یہودیوں کے پاس رہے تو کوئی نقصان نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب آگے دیکھیں اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ بریٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں ازادی دینی پڑتی اے پول جاؤ تسی یہ آپ کو تو پتایا کہ ہمارے بزرگوں کی سٹرگل تھی سٹرگل تھی بس کو ربوں ساڑھی سونی گئی ہے اگر اس وقت گریٹ بریٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے مولاد کو لے کے چل نہیں سکا تو انہوں نے پھر آفیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یہ رہا ان کو بھی ازادی دو اور ہم بھی سکون سے رہے ادر بائیز انہوں نے کبھی بھی ازادی نہیں دینی تھی یہاں پر بھی دیکھیں مرزا کافروں کے حق میں بولتے ہوئے اور مسلمانوں کے خلاب بولتے ہوئے اور مسلمانوں کے قربانیوں اور ان کے جذبہ جہاد اور ان کے جہاد کو معاذ اللہ بالکل جو ہے وہ نیچے گھراتے ہوئے گفتگو کر رہا ہے کہ اوہ جی کندے جی تمہاڑے بزرگاں نے کیتا بزرگاں نے کچھ نہیں کیتا وہ بس کافروں کا ذہن بن گیا تھا کہ اوہ جی چھڑو پران اے نا نوی چھڑو جیتنے کے باوجود بھی انہوں نے قدم پیچھے کر لیے اور مسلمانوں کے جہاد سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا مسلمانوں کے قربانیوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اللہ کی نصرت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا بس انہوں نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہمارا ہی دل نہیں کر رہا اے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں اے مسلمانوں جو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو سن رہے ہو اے اپنے ایمان کو تھوڑا سا تم جنجوڑو تو تمہیں اس کی یہ غلازت صاف صاف تمہیں دکھائی دے گی کہ یہ کس انداز سے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کافروں کے حق میں بولتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے یہ بالکل حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے بالکل این مطابق یہ بندہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو خوارج ہوں گے وہ جو نام نہاد مسلمان ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی یکتلونا اہل الاسلام وہ اہل الاسلام کو قتل کریں گے وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانَ اور بت پرستوں سے مواخات قائم کریں گے ان سے بائچارگی کی پنگیں بڑھائیں گے ان سے محبت کے معاملات کریں گے ان کو چھوڑیں گے ان کو قتل نہیں کریں گے اگر قتل کریں گے اگر ان کا اسلحہ اٹھے گا اگر ان کو غصہ آئے گا اگر ان کو ظلم کرنے کا دل کرے گا تو وہ مسلمانوں پہ کرے گا کافروں کے خلاف ان کی یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی تو ایک میری سریشت میں ہے میری نیچر کے اندر ہے جیسے پتھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے تو ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے اور آخر میں میں حکومت سے دست بستہ یہ ارز کروں گا ہماری فوج کے جنرلوں سے میں دست بستہ ارز کروں گا کہ وہ جو ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کی مدد کریں فلسطینیوں کی مدد کریں جس اعتبار سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں اور جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہو ہمیں بتائیں ہم بھی مدد کے لیے تیار ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرمائے فلسطین کے نوجوانوں کی خیر فرمائے جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ظلم کا شکار ہیں یا اللہ ان سب کی خیر فرما یا اللہ ان سب کو ظلم سے بربریت سے کافروں کے تشدد سے یا اللہ محفوظ فرما ان کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما ان کو اپنے حق کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرما اپنے حق کے لیے ڈٹنے کی توفیق عطا فرما اسلام کی عزت و ناموس کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم جتنے مسلمان ممالک ہیں ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہم جس طرح ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو ہم اس ظلم کے خلاف پریکٹیکلی طور پر کھڑے ہو سکیں یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کی خیر فرما اور دشمنان اسلام کا مقالہ فرما آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم